بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے عباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی پاورفل ماجون مجلوقین رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اور یہ ماجون مجلوقین ان لوگوں کے لئے ہیں جنہوں نے بچپن میں غلط دوستوں کی سنگت میں آنے کے بعد اپنی ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کر دیا ہو سمجھ رہے ہیں یوں سمجھے گا کہ جن لوگوں نے نادانی میں ہست میتھون کیا مشت زنی کی ہینڈ پی ریکٹس کی اور اپنی جوانی کو برباد کر دیا اور اب وہ بی بی کے لائک نہیں رہی یا شادی ابھی نہیں ہوئی ہوئی ہے تو شادی کرنے سے در رہے ہیں یا جن کی شادی ہو گئی ہے تو ان کو یہ پریشانی آ رہی ہے کہ وہ بی بی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ماجون مجلوکین آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جو کہ بڑا ہی پاورفل ہے اور بڑا ہی مفید ہے بڑا ہی فائدے مند ہے تو دیکھئے گا کون کون سے جڑی بوٹیوں سے ہم نے ماجون مجلوکین بنایا ہے نسخہ آپ یہاں پر اسکین پر دیکھئے گا سمجھ رہے ہیں نسخہ یہاں پر اسکین پر دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ کھانے کرتے تھے کہ آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو تج لینا ہے دس گرام اس کے بعد میں تعلما کھانا یہ آپ لے لیجیگا دس گرام اس کے بعد موسلی سفید یہ بھی دس گرام شامل کر لیں موسلی سیاہ یہ بھی دس گرام شامل کر لیں اور اٹنگن یہ بھی آپ کو دس گرام لے لیجیگا ستاور یہ بھی دس گرام شامل کر لیں شکاک المصری یہ بھی دس گرام شامل کر لیجیگا بہامن سرخ یہ بھی دس گرام بہامن سفید یہ بھی دس گرام لے لیجے گا اور علائچی کلاں بیس گرام اور دارچینی بیس گرام بوپھلی بیس گرام گوکھرو بیس گرام سالم مصری یہ بھی آپ بیس گرام لے لیں اور تباشیر یہ بھی بیس گرام شامل کر لیں فل فل دراز یہ جو ہے آپ کو چالیس گرام شامل کرنا ہے مقز بادام یہ پچاس گرام شامل کرنا ہے اور شہد جو ہے یہ آپ کو بارہ سو گرام لے لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کا مکمل نسکہ ہو گیا اب اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام اجزاء کو اچھی طریقے سے کوٹ پیس کر کے اس کا باریک صفوف بنا لیں اور جب اس کا صفوف تیار ہو جائے تو اس شہد کو اچھی طریقے سے صفوف میں مکش کر لیں اور جب یہ مکش ہو جائے اس کو حل کر لیں گے تو یہ آپ کا ماجون مجلوکین تیار ہو جائے گا اب اس کے جو کھانے کا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ روزانہ صبح شام آدھا آدھا چمچنے یوں سمجھے کہ چھ گرام صبح شام روزانہ آدھا کلو نیم گرم دودھ کے ساتھ میں استعمال کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ طاقتیں آپ کو ملیں گی جو آپ نے ہست میتھون کر کے اپنے جوانی کو برباد کر دیا ہے اب بی بی کے لاحق نہیں رہے تھے اس ماجون کو آپ کھا لیں گے تو آپ کی جو کمزوریاں ہوئی تھی ہست میتھون کی وجہ سے وہ کمزوری آپ کے دور ہو جائیں گی اور نئی طاقت آپ کو ملے گی اور یوں سمجھے گا کہ آپ بی بی کہاک اچھے سیدہ کر پائیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر یہ ماجون آپ کو بنوانا چاہتے ہیں تو کسی اچھے اور ماہر اور قابل حکیم سے بنوانے پھر بھی اگر آپ کے آس پاس میں کوئی حکیم صاحب نہ ملے تو یہ ماجون بنا بنایا آپ ہمارے پاس سے بھی منگوا سکتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک وطلہ بڑی حفاظت کے ساتھ آپ تک پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ تو یہ ماجون مجلوقین ہیں اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اللہ پاک اس ماجون سے آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ